بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم کی ویلوگ اور یہاں بھی آج بن رہی تھی کڑی جس کی فل ریسپی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی مجھے اپنا کومنس میں بھی ضرور بتائی گا اگر آپ کڑی کی ریسپی چاہتے ہیں بہت ہی آثنٹک اور بہت ہی ڈلیشیس کڑی ہے میں نے بہت ساری کڑی ٹرائی کر رہی ہیں لیکن نو ڈاؤٹ جو میں کڑی بناتی ہوں مجھے اپنی بہت زیادہ پسند ہے تو بس اس دفعہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک اور بات جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میری بہن آئی وی تھی میرے گھر پر اور کافی زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کھانے اس طرح کے بن رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ چاہتے ہیں بنانا ایک کڑی ہو تو تمام سے بننے زیادہ لوگوں مزا آتا ہے بس اس طرح کے سوچ سوچ کے میں کھانے بنا رہی تھی کہ جس میں جو ہے وہ سب بیٹھتے ہیں تو مزا آتا ہے کھانے کا اور امی بھی آئی وی تھی آج والے دن جو ہے وہ امی پاپا بھی آئے وی تھی تو بس یوں سمجھ لیں کہ دس بارہ لوگ تو تھے ہی لنچ پہ تو بہت ہی مزا آ رہا تھا ہے کڑی کا اور ذرا موسم بھی بہت اچھا ہے تو اس طرح یہ کھانے بہت مزے کے لگتے ہیں اچھا مجھے تو کڑی چاول کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائی گا کہ آپ لوگ کس چیز کے ساتھ زیادہ پسند کرتے ہیں پراتھے سے نیکس ڈے بہت مزے کی لگتی ہے لیکن آج کچھ لوگوں کی فرمائش تھی کہ بھئی پراتھے کے ساتھ کھائیں گے کچھ رائز کے ساتھ کہہ رہے تھے اور کچھ مطلب پاپا کے لیے جو ہے وہ ظاہرے تھوڑا سا ہم لوگ پرہیزی بناتے ہیں تو ان کا میں نے بھگار سے پہلے کڑی نکال لی تھی اور اسی کے حساب سے میں ان کو دے رہی تھی تو بس جیسے کہ میں نے بتائے کہ سب آئے ہوئے تھے اور امی پاپا بھی ون نائٹ سٹے کے لیے آئے تھے آج کے دن تو بس بہت ہی زیادہ رونک تھی گھر میں اور بچے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے مطلب کہ پریشانی والا جو پیریڈ تھا وہ ہمارا اور ہو گیا تھا اور تھوڑا سا ریکاوری پیریڈ اب سٹارٹ ہو گیا تھا تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سلو ریکاوری ہوتی ہے اور ایسا ایسا ہی سب صحیح ہوتا ہے تو بس یہاں پہ سب باری باری آتے جا رہے تھے جیسے جیسے جو بھی فری ہوتا جا رہا تھا وہ کھانے کے لیے آکے بیٹھتا چلا جا رہا تھا اور بس لنچ ٹائم میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو جس وقت آویلیبل ہو وہ ٹائم پر کھا رہا ہوتا ہے تو بس اب الحمدللہ بچے جو ہیں وہ ریکاوری کے پیریڈ میں تھے اور ان کا جو ہمارا پریشانی وقت ٹائم تھا وہ اوور ہو گیا تھا تو بہت تھوڑا ریلیکس بھی تھے ہم لوگ اور انجوائے بھی کر رہے تھے چیزوں کو کہ یہ ٹائم بڑا ہی میوریبل ہے ہمارے لیے آج کل کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے انفیکٹ ہم لوگ امی کے گھر ہی ونس ای نا ویک جاتے ہیں اور میری بہن جو میرےڈ ہے اس سے تو میرا آنا جانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم امی کے گھر ہی مل لیتے ہیں بس تو اس طرح سے شادی کے بعد ایک جگہ سب اکھٹے ہوئے اور سب ملے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور جو ہے اللہ تعالی بس اچھے کے وقت میں ہی ایک دوسرے سے ملائے اور کوئی پریشانی کا وقت دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے تو بس خوب گیمہ گیمی اسی تھی اور شادی سے پہلے والا وقت یاد آ رہا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے امی پاپا اللہ سے بہت quality ٹائم تھا چھوٹے بیٹے کو یہاں کمرے سے بلانے آئی تھی کہ سب نے لنچ کر لیا تم بھی آج اور یہ پولو جو ہے نا یہ بھی بہت ہی over ہو رہے تھے یہ جو ہے کھل کے پتہ نہیں کہاں نیچے پہنچے ہوئے تھے تو اس کو میں لے کر آ رہی تھی اور بس اس کا مود نہیں تھا انتا کیج میں جانے کا تو میں نے اس کو تھوڑی دیکھ کھلا رہے انہیں دیا اور یہ بہت ہی انجوائے کر رہا تھا تو بس جو ہے جب زیادہ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم بلکل بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم سے میں جو ہے وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں دو سے تین دن کا گیپ آ جاتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو وزر بھی نہیں کر پا رہی ہوں تو میرا کہنا یہ ہی تھا کہ پلیز آپ لوگ پیشنٹ سے کام لیجئے گا میں سب کو وزر بھی کروں گی اور انشاءاللہ میں جس طرح سے پہلے اپ ڈیٹ کرتی تھی اپنی ڈیلی ویلوگ وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گی تو بس آپ لوگ پلیز پریشان مت ہوئے گا کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہوں یا پھر میں آپ لوگوں کو وزر نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جب کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں تو اسے میداری بڑھ جاتی ہے although وہ کافی helpful تھے میری بہن بھی وہ بھی کہتی تھی مجھے کوئی کام بتا دو امی جیسے ایک دن کے لیے آئی تھی وہ بھی کہہی تھی کہ مجھے بتا دو لیکن جس کا گھر ہوتا ہے وہ ہی سب کچھ سنبھال رہا ہوتا ہے کچھ بھی ہو سی سے پوچھے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو 24-7 آپ جو ہے کہیں نہیں کہیں بزی ہوتے ہیں بس یہ رات کا ٹائم تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کافی کا پیسٹ بنا تھا ماشاءاللہ تھے سارے لوگ تھے ساتھ میں پینٹز بھی منگوائی تھی اور بس کافی ریڈی ہو رہی تھی سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ رات کا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو ملکے بیٹھ کے بات کرنے میں بھی مزا رہا ہوتا ہے اور کافی عرصے کے بعد اس طرح کی بیٹھک لگی تھی اور اب پان کا سیشن چل رہا تھا بس کراچی میں کوئی بھی سب جمع ہوئے وہ دعوت ہو کچھ بھی ہو اس کے بعد پان نہ ہو ایسے تو پوسیبل نہیں ہے اس کے بعد جناب یہ ہیں صبح کے کچھ مناظر جہاں پہ ناشتہ امی اور پاپا کر رہے تھے مگر تو میرا وہی پرہیزی ناشتہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے ایک بھی نہیں لیتے ہیں ایک وائٹ کا میں نے ان کو اوملٹ بنا کے دیتا تھا بریٹ کو ٹوست کر دیا تھا چائے تھی بھی کی ساتھ میں امی جو ہے وہ بٹر کے ساتھ کھاری تھی باپا ظاہرے بٹر نہیں لے سکتے اور یہ رات میں کافی کا پیسٹ بچا ہوا تھا تو میری یہاں پہ کافی ریڈی ہو رہی تھی میں کیونکہ چائے نہیں پیتی ہوں میں نے لائف میں کبھی چائے کوئی ٹیسٹ تک نہیں کیا مجھے نہیں پتا چائے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور مجھے پسند ہی نہیں ہے چائے تو بس میں ابھی امی باپا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور یہاں میں امی کی میڈیسن سری بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ایج میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہیلت ایشوز ہوتے ہیں تو میڈیسن ساپ کی لائف ٹائم چل رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کتی فرودی سی مزیدار سی کافی میری ریڈی ہو گئی ہے اور ونٹرز میں تو جو ہے نا ایک دن میں دو کپ بھی کافی پیلو تو بس مزا آ جاتا ہے سامرز میں میں بلکل بھی نہیں پیتی سامرز میں یوزیلی کول کافی ہی چل رہی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہمارے ناشتہ ہو گیا تھا باقی سب ابھی سو ہی رہتے تقریباً دس ساڑے دس بچے کا ٹائم تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ بچے اٹھ کے آنا شروع ہوئے ہیں تو بس ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کا بھی ناشتہ ہم لوگوں نے بنانا شروع کر دیا تھا کوئی سیریلز لے رہا تھا کوئی کسی کو کچھ کھانا تھا اور بچے جو ہیں میرے سکول سے بھی آگئے تھے تو وہ بھی اپنا ناشتہ کر رہے تھے تو بس یہ ہوتا تھا سارا سارا دن ناشتہ ہی چل رہے کھانا بن رہے تو بس بھی وہ سارا ساتھ ساتھ اب یہاں پہ میں تیاری کر رہی تھی کہ میں نے کٹلٹس بنانے تھے اور امی نے کہا تھا کہ اس طرح کے سپائیسی ایک الگ بنا لو اور چائنیز چکن والے الگ بنا لو کو بھوک لگے تو یہ لوگ کھا لیں تو یہ میں نے سپائیسی والا مکسچر ریڈی کر رہا تھا اس میں صرف بوائل پوٹیٹوز مجھے میچ کر کے ایٹ کرنے تھے جس کو بیسن لگا کے تلنا تھا اور یہ چائنیز والے تھے پوٹیٹوز اور چکن کے ساتھ کٹلٹس نا تو اس کی بس چکن یہاں پہ بوائل ہو رہی تھی تو میں نے امی کو سب سمجھا دیا تھا اور بہن کو بھی کہ بھئی آپ لو میں پیچھے دو تین چیزیں رہ گئی ہیں ایٹ کر کے ریڈی کر لیجئے گا اور یہاں پہ میں اتر گئی تھی بس میں نے اپنی بہن کو بلائے کہ آج ہو بھئی میں ریڈی ہوں چلتے ہیں مال اور یہاں پہ ہم لوگ نکل گئے ہیں مال کے لیے باقی سب گھر پہ ہی تھے بس ہم میں میری بہن اور بیٹے کے ساتھ میں نکلی تھی اور ارہا تھی ساتھ میں کافی ڈائم سے میں جانا چاہی تھی اور دیکھنا چاہی تھی کہ بھئی کس طرح ایک اپڑے آئے ہوئے ہیں کیونکہ شادی بھی آ رہی ہے انڈ آف دیسمبر ہماری فیملی میں بہت ہی کلوس تو مجھے تھا کہ میں کچھ ریڈی میڈ ہی لے لوں گی ویسے ویلبرٹ کی میرے پاس دو ڈریسز ہیں جو لاس ٹائم میں نے شادی میں لیے تھے وہ بھی ونٹرز میں آئی تھی اور یہاں ہمارا روکو کا جو ہے وہ ڈاک فوڈ بھی فنش ہو گیا تھا تو مجھے موسٹ امپورٹنٹ وہ لینا تھا تو یہاں پہ ہم نے ڈاک فوڈ لے لیا تھا اس کے بعد مجھے نظر آیا یہ کیم جو کہ بہت ہی زبدستہ ہے اور آگئے ہیں جی اورنج سیزن میں جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ فروٹ ہے مانگو کے بعد مجھے اورنجز بہت زیادہ پسند ہیں تو بس یہاں پہ ہم نے کارفورٹ سے جو چیزیں لینی تھی وہ لے لی تھی اس کے بعد ہم جائے تھے ڈریسز دیکھنے کے لیے تو بیشے مجھے یہ ونٹر کا ڈیکار بہت زبدست لگا مال کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور بچوں کے لیے بہت اپیلنگ ہے اور یہاں میں آگئی ہوں اپنا فیوریٹ برینڈ لائم لائٹ لائم لائٹ میں ہمیشہ کی طرح مائن بلوئنگ کلیکشن آئی وی ہے ونٹرز کلیکشن تو بہت ہی بہترین ہوتی ہے کیونکہ یہ لہور کا برینڈ ہے اور یہ ونٹرز پر بہت فوکس رہتے ہیں جب بھی ونٹر سیزن آتے تو بہت ہی زبدست ان کے یہ ویلوٹ کی کلیکشن دیکھیں ان کے کوارٹز آئے میں ہیں اور یہ بہت امیزنگ ہے لیکن ان کی شرٹ کی لینڈ بہت شارٹ ہے جہاں سے جو ہے نا یہ والے سیٹس تو میں لے ہی نہیں سکتی تھی اس کے علاوہ یہ جیکٹس اپرز ہوڈیز شالز بہت امیزنگ بہت امیزنگ ضرور وزٹ کریں آپ لوگوں کو بھی مزہ آ جائے گا اور اس کا یہ نیو آلٹیٹ بنا ہے لکی ون میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اتنا ہیوج ہو گیا یہ اچھی چیز یہ ہے کہ جتنے شارٹ لینڈ تھے اس کے ساتھ ان کے پاس لانگ لینڈ میں بھی کافی تھی تو میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے کون سا لیا اور یہ ہم گھر آ گئے اور ماشاءاللہ سے خوب روانک لگی وی تھی اور امی نے اب بس جانا ہے تھا انہوں نے کہا تھا اب بس کافی ٹائم ہو گیا اب ہم لوگ نکلیں گے تو ہمارے آنے کا ویڈ ہی کر رہی تھی اور یہاں پہ امی اور بہن اور باپا جا رہے تھے اور جو دوسری میری بہنیں وہ تو بھی رکی وی تھی اس نے جو ہے وہ نیکس دے جانا تھا تو بس ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی باتیں کر رہے تھے کہ امی کے جانے سے اتنا ویرانہ لگ رہے کہ ماشاءاللہ سے امی واپا کی بڑی روانک ہوتی ہے تو یہ ہے جی نیکس دے کی مارننگ اور یہاں پہ ہلوہ پوری کا ناشتہ جو ہے نا وہ ہم نے ریسائٹ کیا تھا کہ ہم کریں گے انشاءاللہ اور آج ہی بس میری بہنیں بھی چلے جانا تھا تو بس ہم نے ہلوہ پوری منگوایا تھا اور وہ بس ساتھ ساتھ نکال رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے نا کہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے تھنڈا نا اور جیسے جیسے سب جمع ہوتے جائیں گے تو بس یہ گرمہ گرم سی پوری یہاں چھنے حالو کی ترکاری اور ہلوہ سب کھانے کے لیے ایسا ایسا اٹھ کے آتے چلے جارہے تھے کیونکہ تھوڑا صبح کا ٹائم تھا دس بجے گریب میرے ازبن جا کر لے آئے تھے اور جو ہے نا بچے ظاہرے تھوڑا اٹھنے میں ٹائم لگا رہے تھے تو جیسے جیسے ساتھ ساتھ آتے جائے تھے ویسے ویسے ہم نکالتے جائے تھے کیونکہ موسم اچھا ہے تو پھر وہ اس کے بعد تھنڈے ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور ایسی ایوزوال ہم نے سب کو چائے بنا کے دے دی تھی اور میں اپنے لئے کافی بنا رہی تھی تو میں نے اپنی مہن کے لئے بنائی اور وہ ہمیشہ کی طرح وہی کمپلین مجھے کر رہی تھی کہ ابھی دیکھنا اسی کافی آئے گی تو کیا کلر ہوگو اور میرا کیا کلر ہے تو یہ جو ہے نا بس یہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں جس گلاس میں پیسٹ بناونا اس کا ایسے ہی کلر ہوتا ہے تو بس وہ ابھی پھر کوئی والی بات دسکس کر رہے تھے ہم لوگ تو خیر جی حلوہ پوری کے ناشتے کے بعد جو ہے کافی کا سیشن ہوا اور بہت ہی مزیدار کافی بنی ہوئی تھی ونٹرز میں کھانے پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ کافی انجوائی کر دیا اس کے بعد بس اس نے پیکنگ کرنی تھی اپنا اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے پانچ دن کے لئے تھی وہ تو ویسے تو پریشانی چل رہی تھی کہ اس کے بیٹی کی ساری پرابلم لیکن ایک سے دوسرے کا سہارا ہو جاتا ہے تو کافی اس کو بھی سہارا ملا مجھے بھی میرے گھر میں رونک تھی بس وہ یہاں سے اب جا رہی تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اب ہم ملیں تو خوشی کے ساتھ ہی ملیں کوئی غم پریشانی ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اور ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی آپ سب اللہ تعالیٰ اپنے زومان میں رکھیں بچوں کو ساتھ خیالیت کے رکھیں اور یہ ایرہ کی چیزیں دیکھیں ایسے رکھی بھی ہوتی ہیں بس کہ بندہ ڈر جائے چلتے پھرتے اس لیے کے ساتھ یہاں پہ میں اپنا ویلوگ اینڈ کروں گے اگر آپ کو پسند آیا تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ تیک کیر لائفز